اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہائی تھی رحم کرنے والا ہے روحانی وزائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میبنا چینل روحانی وزائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ستنا رمضان اور مبارک غزوہ بدر کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اس وظیفے سے آپ امیر ہو جاؤ گے رئیس ہو جاؤ گے تو آج کے دن رئیس ہونے کی چابی صرف اس وظیفے میں پائی جاتی ہے تو آپ لوگ یہ عامل ضرور کر لیں چھوٹا سا عامل ضرور ہے لیکن آپ کو اس میں بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہوں گی اب چند غزوہ بدر کے بارے میں میں آپ کو کچھ واقعات بیان کر دوں مختصرا کہ دو ہجری سترہ رمضان مبارک جمعہ کا بابر کا دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا قرآن مجید میں سے یوم الفرقان فرمایا گیا اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جن کے پاس صرف دو گھوڑے ستر اونٹھ اور چھے زرہیں اور آٹھ تلوانیں تھی جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا جن کے پاس سو گھوڑے سات سو اونٹھ اور کثیر العالات حرب تھے جنگ سے قبل رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کو ملاحظہ فرمایا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے یہ فلان کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے کل یہاں فلان کافر کی لاش پڑی ہو گھوئی ملے گی چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا اور ان میں سے کسی نے اس لکیر کے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا سبحان اللہ کیا شان ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا اس رات اللہ تعالی نے مسلمانوں پر اون تاری کر دی جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی اور اگلی صبح و بارش بھی نازل فرمائی جس سے مسلمانوں کی طرحاں فرید جم گئی اور پانی کی کمی بھی دور ہو گئی رات اپنے رب عز و جل کے حضور عز و نیاز میں گزاری اور صبح و مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار فرمایا نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے حضور رحمت دو عالم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب اپنا وعدہ سچ فرما جو تُو نے مجھ سے کیا ہے اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے ایک ہزار فرشتے نازل فرمائے اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر تین ہزار اور پھر پانچ ہزار ہو گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کے ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی جو کفار کی آنکھوں میں پڑی جانسار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی ستر کفار واصل جہنم اور اسی قدر گرفتار ہوئے جبکہ چودہ مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کی شہدائے غزوہ بدر غزوہ بدر میں جامع شہادت نوش فرمانے والے صحابہ اکرام کے اسماء مبارکہ سن لیجئے حضرت عبیدہ بن حارس حضرت عمیر بن عبی وقاس حضرت زلز سمالین عمیر بن عبد عمرہ حضرت آقل بن عبی بقیر اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ اکرام تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو تو سترہ رمضان المبارک کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت ترین دن ہے اس روز غزوہ بدر کے لیے حصال سواب کیجئے اور آج کے دن ایک ایسا عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں وہ بہت ہی پیارا پاورفل عمل ہے اگر آپ نے یہ کر لیا تو اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ آپ مال و دولت سے بھرپور ہو جاؤ گے اتنی مال و دولت مل جائے گی کہ آپ کو کبھی بھی مانگنی نہ پڑے گی تو آج کے دن آج کے دن کسی بھی فرض نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اول آخر سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے صرف اور صرف تیرہ مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کرنی ہے سورہ قریش قرآن پاک کے تیسویں پارے میں موجود ہے آپ نے سورہ قریش کی تین تیس مرتبہ تلاوت کرنی ہے تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے سات مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنی ہے یہ پڑھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے رزق میں برکت کے لیے ہمیشہ سچ بولنا ہے صدقہ کسرت سے کرنا ہے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اس تمام چیزوں کی نیت کرتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالی جب تو مجھے بے حساب رزق دے گا تو میں غریبوں محتاجوں کی بھی مدد کروں گی یا غریبوں محتاجوں کی مدد کروں گا یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کرنی ہے یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاصل ہوئے اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اتوار کے وظیفے میں تو ان کے لیے بھی ان کا نام لے کے خصوصی دعا میں ان کا نام شامل کر دیتی ہوں تو ایک میرے بہن ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے تو وہ ہیں سمینہ خان ہیں زافران احمد ہیں پروین بیگم ہیں اور اس کے علاوہ میسز خرشید ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے محمد فاروق ہیں بنگلہ دیشتے ادریس گوہر ہیں اور فیاز ہیں سمینہ ناز ہیں شاہ سوار ہیں ظاہر احمد ہیں ندیم انساری ہیں صدیق ایوب ہیں گلریز ہیں مریم خان ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے اور اس کے علاوہ شبانہ خاتون ہیں لیاقت علی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے نور جہاں خاتون ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے فرہانہ آزم ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی شمیم زفر ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے زیا انساری ہیں اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں تو ہم وقتاً فوقتاً ان سب کے نام بھی خصوصی دعا میں شامل کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی آپ سب کی اور میری تمام حاجتیں پوری فرمائے اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے رمضان المبارک میں آپ کو رزق میں آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے روزی میں برکت عطا فرمائے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ